یہ جنازگاہ کا بہت بڑا الحمدللہ پروجہت ہے جس پہ تقریباً بیس لاکھ کے قریب خرچائے گا آج وائسو پنجاب کی ٹیم آپ کو ٹسٹک پاک پتن کی تحصیل عارف علا کا ایک ایسا گاؤں وزرٹ کروا رہی ہے جب ہمیں اس گاؤں کے اندر موجود اس کمیونٹی کے بارے میں پتا چلا تو ہماری ٹیم بلا شبہ یہاں پہنچنے پر مجبور ہی کہ ہم بھی دیکھیں کہ اس گاؤں کے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ اپنے گاؤں کو سوارنے کے لیے اس کو خوبصورت بنانے کے لیے کس طرح دن رات کوشہ ہیں میرا کیمرمن دکھا سکتا ہے کہ یہ اس گاؤں کی دو سو پانچ ای بی کی جنازگاہ ہے یہ جنازگاہ کیسے تعمیر ہو رہی ہے اس کو گاؤں والوں کے لیے کیسے سہولیت فراہم کی جا رہی ہیں کون کر رہا ہے اس کی پیچھے کوئی سیاسی آدمی نہیں ہے اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے کوئی گاؤں کا وڈیرہ نہیں ہے بلکہ میڈل مین لوگ چند طالب علم چند نوجوانوں نے مل کے اس گاؤں کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی کوششیں اپنا ٹائم اور اپنا پیسہ وقف کیا ہوا ہے ان کا مقصد اپنے گاؤں کو مسالی گاؤں بنانا ہے مزید بریف کرنے کے لیے اس کمیٹی کے جس کا نام انہوں نے انسانیت کمیٹی کا نام دیا ہوا ہے خدمت خلق یہ لوگ کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ یہ جذبہ کہاں سے سٹارٹ ہوا اور ان کے آگے جو نیک ارادے ہیں وہ کیسے ہیں علیکم بھائی جان علیکم السلام کیا نام ہے مجاہد حسین جی حسین صاحب ہمیں پتا چلا کہ آپ کے گاؤں کے اندر چند لوگوں نے مل کے جن میں کچھ بزرگ بھی شامل ہیں کچھ نوجوان شامل ہیں اس گاؤں کو خوبصورت بنانے کا ایک آپ نے کام شروع کیا ہوا ہے یہ خیال کیسے آیا کب سے سٹارٹ لیا ہے یہ جی پچھلے سال ستارہ طریق کو دسویں ماہ کی ستارہ طریق کو جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے یہ خدمت انسانیت کمیٹی کے نام سے اس کا جو ہم نے جو ہے نام رکھا اس کا خدمت انسانیت کمیٹی اور یہ ہمارے جو ہے چند نوجوان ہیں چند بزرگ ہیں جنہوں نے یہ مل کر کمیٹی بنائی ہے اور اس کو جو ہے مل کر ہی ہم جو چلا رہے ہیں ہم نے الحمدللہ جو ہے فلائی کام بہت سے پہلے کیے بھی ہیں اور اب یہ جنازگاہ کا بہت بڑا الحمدللہ پروجہت ہے جس پہ تقریباً بیس لاکھ کے قریب خرچائے گا یہ بھی چل رہا ہے ہم نے جو ہے پہلے جب ہم شروع کیا ہے تو وہ کھمبوں پر جو ہے ہم نے مقدس اور آق کے لیے جو باکس لگائے کہ مقدس اور آق کا جو تحفظ کیا جا سکے ان کی بے حرمتی سے ان کو بچایا جا سکے اس کے بعد ہم نے جو ہے یتیم جو ہے بیوہ عورتیں ہیں یتیم بچے ہیں ان کے لیے ہم نے جو ہے کچھ بچوں کو یونی فارم وغیرہ ایسے ان کے لیے یعنی کہ ہم نے ان کی بھی خدمت کی ہے سفیاد پوش طبقہ ہے جو ان کے لیے ہم نے جو ہے کچھ انتظامات کیے ہیں کہ ان کو جو ہے راشن کی سوریات بھی دی جاتی ہیں جو کیا کیا جاتا ہے یا سب کچھ ہے ہمارے پیچھے کوئی بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس بٹیرے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں ہمارے گاؤں کے گریب لوگ بھی ہیں امیر لوگ بھی ہیں سارے مل کر جو کام کرتے ہیں ہم جو پیسے کٹھے کرتے ہیں لوگوں سے جتنا کوتاوہ کرتا ہے اس کے ساتھ ہم جو ہے اس کمیٹی کو چلا رہے ہیں محترم دس ماہ کا قلیل عرصے کے اندر آپ نے ماشاءاللہ بیس لاکھ کا یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا ہے آپ کے جو باقی گاؤں ارد گیردنا تقریباً آری والا کے گاؤں دیکھیں یا تین سو کے قریب شہر کے گاؤں ہیں تو آپ نے یہ کام شروع کیا آپ سب کے لیے مثال ہیں تو یہ بیس لاکھ آپ نے جمع کیسے کیا باز یہ دس روپے بیس روپے پچاس سو ہزار جیسے بھی کسی نے دیا ہم نے ویسے پیسے کٹھے کیا ہم نے کسی کو فورس نہیں کیا کہ آپ نے صرف دس ہزار دینا پچاس ہزار دینا ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں ہمیں ایک گھر سے تقریباً تین یا چار عورتیں ہیں جنہوں نے اپنا زیور بیچ کر ہمیں ایک لاکھ روپے کٹھا دیا ہے ایک گھر سے ہمیں تین چار عورتوں نے دیا اپنا جو ہے زیور بیچا ہے ایک لاکھ روپے ہمیں دیا ایسے پانچ ہزار دس ہزار بیس ہزار میں مختلف گھروں سے ملا ہے تو اسی طرح ہمارے پاس پورا ریکارڈ ہے کہ ہمیں کس نے کتنے پیسے دیا دس روپے بھی اگر ہمیں کس نے دیئے ہیں ہم نے وہ لکھے ہوئے ہیں جہاں خرچ ہو رہے ہیں وہ بھی صاحب رکھ رہے ہیں جی پورا ہمارے پاس ریجسٹر لگے ہوئے ہیں ہم نے جو جنازگاہ پہ ہمارا خرچہ ہو رہا ہے کوئی اتیہ کرتا ہے اس کا بھی نام لکھا جاتا ہے یہ فلان چیز اس بندے نے اتیہ کی ہمارے پاس جو اینٹے ہیں بہت زیادہ لوگوں نے اتیہ کی ہیں سیمٹ اتیہ کیا ہے مختلف چیزیں اتیہ کی ہیں ہم ہر چیز کو لکھتے ہیں کہ کس بندے نے کیا چیز اتیہ کی ہے کس بندے نے کوئی چیز ہمیں اتیہ کی کسی بندے نے پیسے دیئے وہ ہر چیز ریکارڈ میں ہے ہمارے پاس آپ نے جو جنازگاہ کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہے کتنا خرچے ستھ ہو چکا مزید آگے جو پروڈیکٹ ہے وہ کتنے کا ہے تقریباً بارہ سے تیرہ لاکھ رپے خرچہ ہو چکا ہے یا تقریباً ہمارے اندازے کے مطابق بیس لاکھ رپے کا پروڈیکٹ ہے آپ کی کمیٹی کی کتنی میمبر ہیں تو ان کے ذریعے ہم کمیٹی چالے کیونکہ ہم تو نوجوان ہیں ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا تجربہ ہوتا ہے ان کی سوچ کچھ اور ہوتی ہے اس لیے ہمارے پاس بزرگ بھی ہیں وہ ہمیں گائر کرتے ہیں ہم آگے کام کر رہے ہیں آپ نے جنازگاہ کا نام لیا اس کو بنا رہے ہیں بیس لاکھ کٹھا گیا آپ نے خمبوں کے اوپر آپ نے مقدس راک کے لیے باکس لگائے ہیں اس کے علاوہ یتیم بچوں کی کفالت کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں گاؤں کی صفائی کے حوالے سے کیا کام کر رہے ہیں مجھے یہاں صفائی نظر نہیں آ رہی باز جی انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا یہ سامنے جو ہے لگی ہوئے ہیں اتنے دیر لگے ہوئے ہیں کوڑے کرکٹ کے اس کے بعد سب سے پہلا پروجکٹ ہمارا یہی ہے کہ ہم اسے کوڑا کرکٹ کو اٹھائیں گے انشاءاللہ یہ صفائی ستھرائی کا کام ہم خود کریں گے ہم کسی کی طرف نہیں دیکھیں گے کہ فلان کر کے دے فلان کر کے دے یہ قبرستان کی جگہ ہے اس کی انشاءاللہ چار دواری کا بھی ہمارا جو ہے ارادہ ہے کہ ہم اس کی چار دواری بھی کریں اس کے فوراں بعد جو ہے انشاءاللہ یہ کام کچھ دنوں کے بعد ختم ہو جائے مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے تو اس کے بعد ہمارا یہی پروجکٹ ہے کہ ہم صفائی کے بارے میں سوچیں محترم آپ یہاں کے ایم این اے ایم پی اے یہاں کے کانسلر سے ملے یا ان سے بھی کوئی ایڈ لی یا بس اپنے ہاتھ تک ہی کام کر رہے ہیں نہیں نہیں جی اپنے ہاتھ تک کام کر رہے ہیں تو کسی نے کوئی آپ سے کوشش بھی نہیں کی کہ آپ سے رابطہ کیا جائے اس کمیٹی کے اندر حصہ ڈالا جائے نہیں جی کسی نے ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کیا کسی نے بھی ہمیں جو ہے اسپورٹ نہیں کی والیکم اسلام جی بھائی جن کیا نام ہے علی رضا علی رضا بھائی آپ اس کمیٹی کے مہمبر ہیں جی سر میں مہمبر ہوں اس کمیٹی کا آپ یہ ورک کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کمیٹی کا ہم نے کافی جو ہے نا وہ حصہ کور کیا لوگوں کو اس کے بارے میں ویرنس دی ہے تو لوگوں کے نام کیا پیغام دیں کہ اتنے تین سو گاؤں ہیں آری والا کا وہ سب مل کے ایسے ہی کام کریں تو یہ ممکن ہے کہ یہ صرف گاؤں نہیں بلکہ یہ پورا شہر صاف ہو سکتا ہے آج کا جو دن ہے وہ سب سے اچھا دن ہے ٹیچر ڈے ہے اور میں سبھی ٹیچروں کو خراج اقیدت پیش کرتا ہوں اور ہماری کمیٹی کے پیچھے جو شخص ہے نا وہ بھی ایک ٹیچر ہے جو ہمیں گائیڈ لائن کرتے ہیں ان کے بعد شہباز بھائی ہیں چاچو سلیم صاحب ہیں وہ سارا دن اپنا ادھر ٹائم دیتے ہیں اور سارے گاؤں کے نوجوان جنہوں نے اپنا وقت دیا یہاں پہ اور پورے گاؤں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ہے ہم نے جب بھی گاؤں کو یہ کول دی انہوں نے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا اور ہمیں فنڈز دیئے ہم نے کسی ایمینہ یا ایمپی ایسی یہ فنڈ نہیں لیئے بلکہ گریب امیر سبھی گرانوں نے امینہ یہ پیسے دیئے ہیں سبھی گروں نے دیئے ہیں اور ہم نے یہ بیس لاکھ کا پروجیکٹ مکمل کیا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے اور پروجیکٹ ہیں یہ سکول کے سامنے ہمارے کورا کرکٹ ہے یہ ہم صاف کریں گے اس کے بعد اور کام ہے وارٹر فیلٹریشن ہے اس کی منمت ہونے والی ہے وہ بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اور ہمارے گاؤں کے نوجوان جو کہ جن کے اوپر یہ کمیٹی مشتمل ہے اور وہ ہوت ہی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں ہماری گاؤں والوں سے ریکویسٹ ہے کہ جیسے آپ نے آگے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ہے ایسی ہی کرتے رہیں انشاءاللہ ایک دن آئے گا یہاں یتیم بچوں کی کفالت کے علاوہ اور بہت سی پرابلمز ہیں تمام سالف ہوں گی ایک دن آئے گا اس گاؤں کو ہم مسالی بنائیں گے اور ہماری یہ کوشش ہے کہ بہت جلد آس پاس کے گاؤں میں یہ خدمت کمیٹی بنائیں اور وہ بھی اپنے گاؤں میں کام کر سکیں عجید ناظرین ویسو پنجاب کے ساتھ آج دو سو پانچ ہی بی وزٹ ہو رہا ہے دو سو پانچ ہی بی کے اندر بننے والی انسانیت کمیٹی جو اچھا ورک کر رہی ہے خدمت انسانیت کر رہی ہے اس حوالے سے بریف کر رہے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آری والا سمیت پنجاب کے پاکستان کے تمام وہ گاؤں جہاں پہ انسانی سہولیات سے وہ گاؤں محروم ہیں ان کو یہ پیغام دینا ہے کہ جس طرح ان لوگوں نے مل کے دو سو پانچ ہی بی کے اندر یہ کمیونٹی بنائی ہے یہ ایک ادارہ بنایا ہے اور چند لوگوں نے مل کے اس گاؤں کل اور اس کا حلیہ بدل دیا اور مزید بدلنے جا رہے ہیں یہ ایک بہت زندہ مثال ہے انشاءاللہ ویسو پنجاب کی ٹیم بہت جلد ایسے ہی ایک نئے ادارے سے ایک نئی کمیونٹی سے اور کچھ نئے لوگوں سے ملوائے گی جو آپ کے نیا آئیڈیا دیں گے مزید اپ ڈیٹ اور نیوز جاننے کے جوڑے رہے ہیں وائس آف پنجاب کے ساتھ کیامرامین ٹیم کے ساتھ حافظ خالد وائس آف پنجاب ڈسٹک پاک پتن اوہ حصیرت کی آنکھ کھولو یہ سامراج نظام بدلو ہوا غلامی کا دور رخصت یہ صبح ہو بدلو یہ شام بدلو نظام بدلو